اسلام علیکم دوستو امیر کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت خوبصورت اپ ڈیٹ لے کر اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ لے کر جو کہ رضا بھائی کی ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل جب ظلم کرتا ہے غازہ پر اور فلسطین پر تو ان کا کافی دن سے نقصان ہو رہا ہے اور کافی لوگ ابھی تک بھی قربانیاں دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی قربانیاں دے رہے ہیں لیکن جو کل اپ ڈیٹ آئ جس ویڈیو پر آج ہم ریاکشن کریں گے اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جو اسرائیل ہے جو یہ ظلم کر رہے ہیں بچوں پر ظلم کر رہے ہیں اور بچے مار رہے ہیں اور بھی نقصان کر رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا نقصان اور بھی کر دیا انہوں نے کہ انہوں نے غازہ کے اندر ایک مسجد کو شہید کر دیا اور ویڈیو ریکارڈ کی گی جو ہمیں آج بھی دیکھنے کو ملے گی تو اس ویڈیو میں ہمیں صاف کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ ایک ہی میزائل سے انہوں نے اسرائیلی فوج نے انہوں نے مسجد کو اڑا دیا اور اس کے بعد بہت خوش ہوئے یہ وہ کیسے کر رہے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے کر پا رہے ہیں کہ مسلمان آج کوئی بھی بات نہیں کر رہا جب کوئی مسلمان ملک یا مسلمان حکمران بات نہیں کرتے ان کا ساتھ نہیں دے رہے تو وہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں اور بھی نقصان دیتے ہیں یہ بہتی مطلب کی غلط بات ہے انہوں نے ایسا کیا مسجد کو مطلب کے شہید کر دیا تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ریاکشن ہوتے ہیں رازہ میں مسجدوں کو تباہ کرنا اسپتالوں پر بمباری کرنا ادھر ادھر حملہ کرنا سیویلینز کو ماننا اسرائیل کے لیے ایک پپ جی گیم کی طرح ہو گیا ہے دوستو ایک اور مسجد کو بری طرح سے تباہ کیا گیا جس کی تصویر اب آئی ہے لیکن اس تصویر کو میں الگ سے نہیں دکھا سکتا میں کچھ دیرشانت رہوں گا اور آپ میرے ساتھ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے والے اسرائیلی سینکوں کی خوشی سنیے گا حسی سنیے گا جب انہوں نے اسرائیل کے ٹینک نے مسجد کو غازہ میں بلایا دیکھیں دوستو یہ بلا دیا ہے مسجد کو آواز آئیے آپ کو حسیل یہ اسرائیل کے لوگ ہیں جو پورے اسلام کو چوٹ پہنچانے کا کام کر رہے ہیں لیکن عرب ممالک سمید مسلم جتنے دیش سب کے سب کام کر رہے ہیں فیلال ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے یہودی میمبر آف پارلیمنٹ میں کئی ایسے پارلیمنٹ میمبر ہیں جو سیس فائر کی مانگ کر رہے ہیں کہ جنگ رک جانے چاہیے لیکن اب ان میں دو اور نئے یہودی میمبر آف پارلیمنٹ جڑ گئے ہیں وہ بھی اب نیتنیاہو کی طرف سے ان کی طرف چلے گئے ہیں جو ٹیم مانگ کر رہی ہے جنگ روکنے کی فیلال امریکہ نے جو کہا تھا وہ کر دیا ہے امریکہ نے ساتھ کالیجوں کے خلاف اور ان کے اندر گھس کر انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے کہ ازرائیلیوں یعنی یہودیوں اور مسلمانوں کے خلاف آخر کا نفرت کیسے اور کیوں پھیل رہی ہے وہیں جارڈن کے کنگ نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے مانگ کری ہے کہ دباؤ بنایا جائے امریکہ اور ازرائیل پر کی یہ جنگ ختم ہو اور سیویلینز کے خلاف جو جنگ چل رہی ہے جو قتل عام ہو رہا ہے یہ بند ہو زیادہ سے زیادہ مدد ترنت پرباؤ سے غازہ کے اندر جائے اور گھائلوں کا علاج ہو ساپ کو دودھ پلاوگے تب بھی وہ ڈشے گا چاہے کچھ بھی کر لو ازرائیل کا نیتنیاہو وہی ساپ ثابت ہوا ہے امریکہ نے پوری جینوسائٹ کی اجازت دی امریکہ نے ہتیار دیئے امریکہ نے سب کچھ دیا ڈیفینس سسٹم دیا فائٹر جیٹ دیا بومبر دیا پیسہ دیا ادھار دیا نام دیا عزت دی اور چاروں طرف سے سپورٹ دیا کس کو؟ ارائیل کو اور آخر میں زیادہ پریشر میں آنے کے بعد امریکہ نے صرف ایک بات کہی کہ غازہ کے اندر قبضہ مت کرنا اور غازہ میں سرکار فرسطین کی چلنی چاہیے اس پر بھی کم سے کم اس پر بھی نیتنیاؤں راضی نہیں ہوا پوری طرح سے پلڑ گیا اور کہہ دیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے علاوہ کسی اور خاص کر فرسطین آتھاروڈی کی سرکار یہاں غازہ میں ہو بائیڈن کی ایک بات نہیں رکھی آستین کے سامنے امریکہ نے کتائب حزباللہ کے اوپر پابندی لگائی تھی جس کے بعد کتائب حزباللہ نے ہس کر جواب دیا ہے جواب یہ دیا کہ آپ پابندی جو لگا رہے ہیں لگاتے رہیے آپ کی پابندیوں کا اثر ہم پر نہیں ہوگا اور آپ کے خلاف امریکی سینہ خلاف جو آپریشن چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے وہیں ایران اور رشیہ کے ودیش پنتری نے غازہ کی سیچویشن کو لے کر ایک دوسرے سے فون پر بات کی ہے کیا بات ہوئی ہے اب یہ بات سامنے نہیں آئی یہ لیکن بات دونوں نے کی ہے الجزیرہ چینل پر انٹریوی دیتے ہوئے ترکی کے ودیش پنتری نے کہا ہے کہ ہم ہماس کی بھی نندہ کرتے اگر ہماس سیویلینز کو مارتا جیسے ہم اسرائیل کی نندہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ سیویلینز کو مار رہا ہے ہم کہیں سے بھی ہماس کو آتنکی سنگٹن نہیں مانتے کیونکہ ہم ویسٹرن دیشوں کی نظریے سے ہماس کو نہیں دیکھتے ہماس ایک پارٹی ہے جو اپنی آزادی کے لئے لڑ رہا ہے اسرائیل کے پور پردان مندری نے کہا ہے سب ہماس کے ہیں یعنی اس گدھے کے چوتر کے حساب سے یہ پانچ ہزار سارے پانچ ہزار جو بچے مارے گئے ہیں وہ ہماس کے تھے جو سارے تین ہزار سے زیادہ محلائیں اورتیں مارے گئی ہیں وہ ہماس کی تھیں جو بولے بزرگ مارے گئے ہیں وہ ہماس کے تھے واہ بہی واہ دوستو اب پوری دنیا میں جس طرح سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں ویسے ہی اسپیشلی فلسطینی لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بریٹین میں جو فلسطین کے ورکر ہیں فلسطین کے اوفیشلز ہیں فلسطین کے امبیزڈر ہیں ان پر اور ان کی فیملی پر اور فلسطینیوں پر حملے بڑھ گئے ہیں سی سی دیو فٹی آپ یہ دیکھئے یہ فلسطین کے امبیزڈر جو کی بریٹین میں رہتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ ان کے گھر پر کچھ پیٹرول جیسا پڑھات پھیک کر اسرائیل کے سمرتھک جا رہے ہیں اور یہ پہلا حادثہ نہیں ہے ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے فلسطین آتھارٹی نے مانگ کی ہے کہ ہمارے لوگوں کو سرکشہ پردان کی جائے اسرائیل نے ایک سی سی ٹی وی فٹی جاری کیا ہے ساتھ اکٹوبر کا ہی جیہاں ساتھ اکٹوبر کا ہی جس میں ایک نیپالی گھائل ویکتی کو ہماس کے لڑا کے علشفہ ہسپٹل میں لے کے آئے تھے علاج کے لئے باقی سیکھوں کی تعداد میں یہودی مارے گئے ہیں ان کے شرمگاہوں سے ان کی روح نکل گئی ہے ویسے بھی بہت درپوک ہیں پوری دنیا کی سب سے مضبوط سینہ ہونے کے باوجود ایسا کہا جاتا ہے میزائلوں کی آواز سے رونے لگتے ہیں چوہ سے ڈرتے ہیں اب ان کے لوگ مارے گئے ہیں تو ان کے چہرے پر بارہ بجے ہیں جبکہ یہی اپنے ہاتھوں سے غزہ میں بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں وہی جارڈن کے کنگ نے ابھی جہاں جارڈن نے ویس بینک کے بارڈر پر اپنی سینہ تینات کری ہے کل آج جارڈن کے کنگ نے وارڈنگ دے دی ہے کہ اب علاقے میں جنگ بر سکتی ہے اور پھیل سکتی ہے میڈیٹیرین ساغر میں دوہزار تیس کے آخر میں نیٹو اور ترکی مل کر زبدس ڈرل کرنے والے ہیں جس کو ہوسٹ ترکی کرے گا اسرائیل کے اندر فرانس کا امبیسٹر تھا پرانا فارمر ریٹار ہیں وہ فرانس میں رہتے ہیں انہوں نے بڑا بیان دے دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو ویس بینک اور فلسطین کے علاقوں میں یہ عودی لوگ فلسطینیوں پر حملہ کر رہے ہیں اصل میں یہ کوشش ہے پلسطینیوں کو بھگانے کی پورے پلسطین پر کبزہ کرنے کی سنین دوستو اس بیان کے بعد اسرائیل کے تن بدن میں آگ لگ سکتی ہے اور پوری دنیا کا پریشر ایک بار پھر سے اسرائیل پر بڑھ سکتا ہے اس تمام تازہ ترین جانکاری پر آپ کی کیا رائے وہ بہت ضروری ہے نیچو کومنٹ میں لکھئے جو سبسکرائب بٹن ہے لال جوار آیا ہے اس پہ سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو کلک کر دیجئے کلک کرنے کے بعد all notification کا option آئے گا جب آپ notification پر کلک کریں گے تو اس پہ لکھا ہوا ہے all یا limited کچھ ہے نا تو آپ پہلے option پر کلک کیجئے all جب یہ all پر آپ کلک کر دیں گے تو ہماری جتنے بھی uploads ہوں گی جتنے بھی updates ہوں گے آپ کو ترنٹ موبائل میں باہر سکرین پر نظر آ جائے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جہیں جہاں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ آپ نے دیکھے اور سنی اور بہت رہم کی بات ہے جو انہوں نے نقصان کیا اور اس ویڈیو میں اور بھی بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملہ ہوگا اور بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھنا کو ملے ہوں گی اور بھی معلومات ملی ہوگی تو دوستو یہ ہیں حالات جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک تو کوئی ملک ان کا ساتھ نہیں دے رہا غازہ کا فلسطین کا تو وہ اسرائیل اور بھی بڑھ رہے ہیں مضبوط رہے ہیں اور بہت نقصان کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تو تک اپنا بہت سار خیال رکھے گا شکریہ اللہ حافظ